آج انٹریشنل کانفرنس کی یہاں تنظیمی بلاک رامسو کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور بڑی مقصود ایک ہمارے جو پارٹی کے عددار ہے ان کے ساتھ میٹنگ تھی موجودہ حالات اور آنے والے کل میں کس طرح سے تنظیم کو مضبوط بنایا جائے اس کے حوالے سے اس پہ گورک پورس کیا گیا اور کمہم ساتھوں نے اور ہم اس وقت جو دیلمیریشن کمیشن کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہمارے اس ہلکا انتخاب بانحال کیا کچھ حصہ مغل پرستان تحصیل کے چند پنچائتوں کے سوا ان کو رامن کے ساتھ جوڑ دیا اسے بھی ہم نے بڑا دم و غصے کا اظہار کیا تمام ساتھیوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو پوری ایگزرسائز کی ہے وہ پوری ایگزرسائز جو ہے وہ ایک مقصود جماعت کو فیدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ویڈی سیز کو یہاں پہ ریوائیو کرنے کی بات کی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بی جی پی نے فیدہ چناب کا دورہ کیا اور وہاں جگہ جگہ چھاتی تھو کے کہا کہ ہم ویڈی سیز کو ریوائیو کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری ریاست میں ملٹنسی ختم ہو گئی اور حالات 5 اگر 2019 کے بعد بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن جہاں یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں وہیں ویڈی سیز کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر ویڈی سیز کو ریوائیو کر رہے ہیں تو یہ جو ہتھیار مقارا دے رہے ہیں یہ ایک ہی مقصود مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر یہ ویڈی سیز کو انہوں نے ریوائیو کرنا ہے جہاں انہوں نے ہندو بائیوں کو ہتھیار دینا ہے وہاں مسلمانوں کو کیوں ہتھیار نہیں دی جا رہے دی جا رہے صوبہ جمعوں میں مسلمانوں کو بھی ہتھیار دی جائے تاکہ تاکہ دونوں طبقوں کے بیچ میں جو ایک انسٹینٹی ہے عدم تحفظ کی جو یہ فیلنگ ہے وہ ختم ہو سکے تو اس بات پر ہم نے وچار کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اس جماعت کو مضبوط کیا جائے اس پر بھی گورو پوس کیا تو اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی اور انشاءاللہ تعالی ہم انکریب وہ ماہ رمضان کے مہینے کے بعد یہاں پہ بہت بڑا ایک عظیم و شان جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں پارٹی کی حالہ قیادت کی دیتی ہے اور نیشنل کانفرنس کو ہر سطح پہ مضبوط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جس طرح سے اس وقت ساشے نیشنل کانفرنس کو گمزور کرنے کے لیے جگہ جگہ گرگر نکر نکر یہ پارٹیاں کھڑی کرنے کی کوشش جا رہی ہے جس وقت ریاست جمہو کشمیر کے عام تقلیب میں تھے آج بھی کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی کل بھی اس ریاست جمہو کشمیر کی وحدت کے لیے اس کے تشکس کے لیے اس کے تقدس کے لیے اس کے جو کھوئے ہوئے حقوق ہے ان کی حصولیابی کے لیے نیشنل کانفرنس انشاءاللہ تعالی ہر وہ ممکن جس کی ضرورت ہے لیکن نیشنل کانفرنس نے بہت ستے پارٹی جو ہے اپنی اپجیکشنز دے دی ہوئی ہیں اور وہ ہم نے اپنے ایسوسیٹن میمبرز کے ذریعے دی ہیں اور جہاں ان سے ملنے کی بات بھی ہوگی وہاں بھی نیشنل کانفرنس جو اعتراضات ہیں وہ اپنے اعتراضات دے گی